نمسکر دوستو سوافت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل نولیس ٹویسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو یہ ویڈیو سشان سنگ راجبوت کے فانس کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سبی کے پیرو تلے جمین کھسک جائے گی جیہا دوستو سشان سنگ راجبوت چودہ جن کو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور انہیں ہم سب ہی نے دیکھا کہ وہ پنکھے سے لٹکے ہوئے تھے کچھ فوٹوز وائرل ہوئی تھی جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ سشان سنگ راجبوت نے گھرے کل کے کپڑے سے اپنے آپ کو اس دنیا سے الویدہ کہلا دیا اور جب سشان سنگ راجبوت اس دنیا سے چلے گئے اس دوران وہ ڈپریشن میں تھے پر دوستو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پوری طریقے سے اندازل لگا پائیں گے کہ آخر کتنا بڑا خیل یہ سشان کے لئے رچایا گیا تھا جیہا دوستو جب سشان سنگ راجبوت اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اس دوران بتا جا رہا تھا کہ سشان کے فیملی میمبر میں سے کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر سشان کے نوکر ان کے کوکر ان کے دوست صدحت پٹھانی تھے جس دوران دروازہ کھولا گیا اس دوران یہ دیکھا گیا کہ سشان سنگ راجبوت کا جو پنجا ہے وہ سشان کے بیڈ سے ٹکرا رہا تھا ایسے میں اگر کوئی بھی انسان چاہے جتنا بھی ڈپریشن میں ہو اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوڑانے کی اور بچانے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں اگر سشان کا پنجا ان کی بیڈ سے پوری طریقے سے ٹکرا رہا تھا آخر سشان سنگ راجبوت نے اس دوران اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اس ہرے کپڑے میں جو کی سلک کا تھا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سشانت جیسے ہیوی بیٹ والے ویعکتی کا بھار اٹھا سکے تو آخر سشان سنگ راجبوت جب اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تو آخر تقریباً دو سے چار گھنٹے تک تو وہ پنجھے سے اور اس کپڑے سے لٹکے ضرور ہوں گے ایسے میں جب سی بی آئی اور فرنسی کی جانچ ہوئی اس دوران اس بات کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ اس کپڑے کے اندر اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ دو سے تین گھنٹے بھی سشانت جیسی ویعکتی کا بھار ہے وہ اپنے اوپر اٹھا سکے ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر سشانت کا پنکھا لگا ہوا تھا اس کے اندر بھی اتنا ویٹ کیری کرنے کی شکتی نہیں تھی ایسے میں آخر سشانت سنگ راجبوت اس دنیا کو چھوڑ کر کیسے چلے گئے سشانت نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی دوستو جیسے ویعکتی نے سشانت سنگ راجبوت کو ہسپٹل سے پوسٹ موٹم بھائی سے پوسٹ موٹم کیلئے ہسپٹل کی رف لے کر گیا جو ویعکتی لگتا ہے سشانت کے ساتھ تھا اس کا ایک انٹرویو ہوا ہے جو کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی پوری آڈیو کلپ سناؤں گی اس میں صاف طور پر ویعکتی کہتا ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ جب سشانت کو پہلی بار میں نے دیکھا اس وقت ہی مجھے شک ہو گیا کہ سشانت کا پیڈ ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ جب بھی میں سٹریچر سے اسے اٹھا رہا ہوتا تب بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ سشانت سنگ راجبوت کا پیڈ ٹوٹا ہوا ہے دوستو اس آڈیو کلپ کو سننے کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا میں ایکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پوری طریقے سے وہ آڈیو کلپ ساف طور پر سناؤں گی دوستو جالدہ زیادہ انفرمیشن کے لیے پلیس چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس ویڈیو کے لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں اس ویڈیو کے لنک کو پروائیٹ کرا دوں گی اگر آپ بعد میں دیکھتے ہیں تو آپ ایکزیکلی اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سشانت سنگ راجبوت کے ساتھ لگتار کھڑ رہیں گے جب تک سشانت کو انصاف نہیں مل جاتا چانل کو تراندھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے پلیس اس کو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ سشانت کے اصلی دوشوں کا جل سے جل پتہ لگایا جا سکے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد